موسیقی اسلام علیکم میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میرا پیار بھرا سلام آپ سب یقیناً خوش اور ہیلڈی ہوں گے اور اپنی فیملی کے ساتھ ایک اچھا وقت گزار رہے ہوں گے اس کے لیے میں آپ کو کیمہ دیکھ کے پتہ چلی گیا ہوگا کہ آج میں آپ کو کچھ ایسی ریسیپی دینے جا رہی ہوں جو کہ کیمے سے بننے والی ہے تو چلے میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے اس کیمے کے ساتھ کرنا کیا ہے آپ کو پتہ انشاءاللہ و تعالی کل بڑی ایدے یہاں پر تو یوئی میں کل ہے پاکتہ میں شہر پرس ہوگی ایکیناً پرس ہوگی تو اسے حوالے سے میں آج آپ کو کچھے کیمے کا یعنی کچھے کیمے کے کباب بنانے یا آپ ٹکی سمجھے کچھے کیمے کی کی بنانے کی ریسیپی دینے جا رہی ہوں جو میں اپنے گھر میں یعنی کے اپنے ٹیس کے حساب سے بناتی ہوں میں سب سے پہلے بتا دوں کہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا اس کیلئے میں کیمے کی شکل ایسی ہے کیمے کی شکل ایسی ہے کہ میرے پہلے تقریباً ہاف کیجی آدھا کلو 500 گرام کے قریب میں نے بڑے کا گوشت انگی بیف لیا ہے میں اور پہلےً گھر میں کی میں بڑے چھنی میں کریں جب پانی نکل گیا اور پہلے جنہے میں دھویا ہے پہلے کی کو کپڑے کیوں میں دھویا ہے جب ہر اکسس پانیں کی پہلے کرسکاً اور ون ٹیبل سپون کچھا پپیتا ڈال کر اس کو مشین میں یعنی پپیتے کو بھی کیمی کے ساتھ ہی نکالا ہے تو میں پھر آپ کو بتا دوں یہ آدھا کلو کی بڑے کا گوشت ہے یعنی بیف ہے ہاف کےجی بیف اس پر میرے ون ٹیبل سپون کچھا پپیتا ڈال کر اس کو کیمی نکالنے والے مشین سے ایک ساتھ ہی دونوں چیزوں کو نکال کے رکھ دیا ہے اس کے بعد میں اس کو نہیں دھویا آپ کی شکل دیکھ سکتے ہیں بکی اس پر جو جو مسالے ڈالیں گے میں آپ کو بتاتی ہوں چلی میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے اس پر جو جو چیزیں ڈالوں گے میں جن چیزوں کو استعمال کروں گے اس پر فرائے انیاں ہے فرائے پیاز ہے اس کے قوانٹیٹی میں آپ کو ڈالتے ہیں بتا دوں گے مکھن کے استعمال کروں گے باریک کٹیوی پیاز ہے اس کے علاوہ بھوناوہ کٹاوہ دھنیا ہے یہ تھی گرین چٹنی آپ دیکھ رہے گا گین چٹنی ہے اس کے علاوہ لیمو کا رس ہے اس میں تین قسم کی چیزیں جو گرین چیز آپ دیکھ رہے ہیں گرین پٹیں اس پر دھنیا کا استعمال ہوگی اس پر پودینہ ہوگیا اس کے علاوہ پارسلہ ہوگا ہے یہ لسن ادھر کا پیسٹ ہے یہ بھوناوہ چیز میں جن کردیں گرائنڈ کر کے ایلو کلر کے جو چنیں آتے ہیں آپ سب کو پتہ ہوگا اس کا میں چھلکہ اتار کے اس کو ہلکے تاوے میں ہلکی آنچ میں اس کو میں نے سیکھ دیا ہے اس کے علاوہ نمک کے استعمال ہوگا یہ پیپی کا پوڈر ہے سلوک مرچ نہیں ڈالوں گی کہ آپ کو پتہ کوٹی و لان مرچ بھی ہے اس کے علاوہ ہری مرچ بھی ہے اس کے علاوہ جیرہ جائے گا کالی مرچ اور اس کے علاوہ گرم مسالے کے استعمال کرتے ہوئے میں اس کو ڈند کروں گی اور اس کے علاوہ جو سب سے ایمپورٹیٹ میں ڈالوں گی یہ ہے اجوائن یہ یہ ون فورٹ ٹی سپون آپ ڈالیں گے یا پھر پینچ یا چھٹکی جیسا آپ سمجھ لیں اس کی خوشبو تکچے کباب میں بہترین آتی ہے چلے میں آپ کو بتاتے ہوں سب سے پہلے کیا کرنا ہے چلے اب میں آپ کو بتاتے ہوں کہ سب سے پہلے کیا مسالے ڈالیں اچھا سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں یہ تقریب میں ون میڈیم پیاس میڈیم پیاس لے کر میں نے اس کو براؤن کر لیے اچھا اکثر لوگ اس کو آون دستہ میں یا آپ کے بلینڈر میں بلینڈر میں تو نہیں آون دستہ وغیرہ میں کسی مدد سے کسی اور چیز کی مدد سے اس کو چورا کر لیتے ہیں لیکن ہمارے گھر میں اس کا فلیور اسی طرح پسند کیا جاتا ہے یعنی کہ میں زیادہ چورا نہیں کروں گی اس کو ڈائریکٹ اپنے کیمے میں ڈال دوں گی یعنی کہ یہ ون میڈیم پیاس ہے جس کو میں نے فرائی کیا یہ سب اس میں ڈال دوں گی اس کے علاوہ آپ سب یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ون میڈیم پیاس ہے بلکل باریک چوب کیا ہم نے اس کو بلکل باریک چوب کیا تین چار مرتب چوری کی مدد سے پھر اس کے بعد اس کو ایک چھننی میں رکھیں اگر اس کا تھوڑا بہت پانی تھا تو وہ ڈرین ہو گیا نکل گیا پھر اس کے بعد اپنے اس کو اس پر ڈالوں گی دوسری مرتب چوری کی مدد سے تین ٹائم میں نے اس کو چوری کی مدد سے چوب کیا یہ لیسن ادرک ہے اس کی کوئنٹیٹی دیکھ لیجئے اس میں ادرک کی کوئنٹیٹی آپ سمجھ لیں کہ لیسن سے تھوڑی زیادہ ہے یہ ٹوٹال ٹو اینڈ ہاف ٹیبل سپون ہے یعنی ون ٹیبل سپون لسن ون ٹیبل سپون لسن ہے اور ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون جنجر گالک یعنی جنجر ہے یعنی ٹوٹال آپ سمجھ لیں کہ ٹو اینڈ ہاف ٹیبل سپون ڈھون اس میں لیسن ادرک کا پیسٹ ہے جس میں ایک چمچ لسن کا پیسٹ ہے اور ایک اور آدھا چمچ کھانے والا ادرک کا پیسٹ ہے اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں تین چیزیں اس میں تین چیزیں اس میں دھنیا ہے پارسلے اور پودین ہے لیکن دھنیا آپ سمجھ لیں تقریباً یعنی کاٹنے کے بعد دھنیا میں نے تقریباً ٹو ٹیبل سپون لیے پودینہ ون ٹیبل سپون لیے اور پارسلے بھی ون ٹیبل سپون لیا یعنی کہ دو چمچ کھانے کے دھنیا ایک چمچ کھانے کا پارسلے اور ایک چمچ کھانے کا پودینہ یعنی کہ پتے ہیں یعنی اس کو میرے بارک کاڑ دیا اب ہم اس کو اس میں ایٹ کر دیں گے اب آپ یہ دیکھیں یہ چنے کاٹا ہے یلو کلر کا چنے آتے بزار میں آپ کو پتا ہے وہ میں لے کر آیا اس کے بعد جو بلک کلر کا چھلکا ہوتا ہے اس کو میں نے ساف کیا اس کے بعد صرف یلو پارٹ لے کر یعنی یلو چنے لے کر میں اس کو گرائنڈ کیا گرائنڈ کرنے کے بعد یہ ویسے تو تین سے چار ٹیبل سپون ہے لیکن میں تقریباً ٹو ٹیبل سپون ٹو ٹیبل سپون اس میں ٹیبل سپون کے برابر اس میں ایٹ کروں گی ٹو ٹو ٹیبل سپون کے برابر اس کو میں آپ کو بتا دوں اس کو گرائنڈ کرنے کے بعد چنے کو گرائنڈ کرنے کے بعد آپ تاوے میں بلکل ہلکی آنچ میں بلکل ہلکی آنچ میں تاوے میں اس کو سیکھیں گی پھر اس کے بعد اس کو اس میں کیمے میں ڈالیں گے ابھی لیمن دیکھیں لیمن آپ اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے ڈال سکتی ہیں یہ تقریباً ٹو اینڈ ہاپ یعنی ڈھائی کھانے کے چمچ لیمو کا آپ رس کہہ دیں یا جوس کہہ دیں یہ جائے گا اس کے لئے پیپری کا پورڈر ہے کلر دینے کے لئے یہ تقریباً میرے ہاف ٹیسپون کے برابر لیا ہے یہ کالی مرچ کا پورڈر ہے یہ بھی ہاف ٹیسپون کے برابر جائے گا اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ سکتی ہیں یہ چھوٹی ہری مرچ لے کے میں نے بلکل باریک چوب کر دے اس کو یہ اس میں دے جائے گا ایک ہری مرچ میں نے ڈالا ہے باریک چوب کر کے ایک ہری مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ کر سکتی ہیں اس کے وجہ دیکھیں کٹی ہوئی لال مرچ ہے یہ بھی تقریباً ہاف ٹیسپون ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ یہ گرم مسالہ پورڈر یہ ون ٹیسپون ہے گرم مسالہ پورڈر ون ٹیسپون جائے گا اس کے علاوہ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں گرین چٹنی ہم گرین چٹنی بناتے ہیں دھنیا پودینہ سفیز جیرہ لیسن ادھر ڈالکہ گرین چٹنی تقریبے ون ٹیبل سپون کے برابر میں اس میں ڈالیں کچھی کیمی کے کباب میں اس کا فلیور ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے آپ ڈال کے دیکھیں گے آپ کو بہت اچھا فیل ہوگا انشاءاللہ اس کے علاوہ یہ ون ٹیسپون ون ٹیسپون کے برابر سفیز جیرہ کا پوڈر رہیے جائے گا یہ میرے آپ کو شروع میں اجوائن دکھایا تھا یہ ون ٹیسپون ہے یا ون چٹکی آپ سمجھ لیں اس میں کچھے کیمی کے کباب میں اس کی خوشبو بہت اچھی آتی ہے اس کے علاوہ یہ آپ دیکھیں ٹو ٹیبل سپون کے برابر ٹو ٹیبل سپون کے برابر تقریباً یہ مکہ نے اس سے یہ آپ کے کچھے کیمی میں ایک جوسی پن یا سوپ نیس آپ کو فیل ہوگا انشاءاللہ یہ ہم نے ڈال دی اس میں اس کے علاوہ اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے یہ تقریباً دیکھیں یہ میں نے ثابت دھنیا لے کے اس کو طوے میں پھر ہلکی آنچ میں اس کو بھونہ ہے پھر اس کے بعد میں اس کو آون دستہ میں یا آپ سل بٹے بھی کر سکتے ہیں آون دستہ بھی کر سکتے ہیں یہ بھی آپ کو موٹا موٹا دیکھ رہا ہوگا یہ میں تقریباً ڈالوں گی یہ تقریباً 3 ٹیبل سپون کے برابر میں 2 ٹیبل سپون کے برابر اس میں ڈالوں گی یہ 2 ٹیبل سپون کے برابر چلا گیا اب ہم نے اپنے تمام مسائلے ڈال دی آخر میں سب سے آخر میں میں نمک دیکھاتی ہوں یہ ٹوٹال ہے تقریباً 1.5 یعنی کہ ڈیڑھ کھانے کے چمچ میں اس میں تقریباً 1 ٹیبل سپون کے برابر نمک ڈالوں گی پھر چیک کروں گی اس کا ٹیسٹ پھر اگر مجھے ضرورت پڑی تو میں ڈالوں گی چلو 1 ٹیبل سپون کے برابر میں اس میں نمک ڈال دیئے چلو اب ہم اسے مکس کرتے ہیں ہم نے ابتے تمام مسائلے ڈال دی اب میں اس کو مکس کرتی ہوں اچھے تھے کیسے چلو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کیمے کو اچھے تھے مکس کر دیئے اچھے میں ایک بات بتا دوں جب آپ لوگ مکس کر لیں گے اس کو تو پھر اس کے بعد آپ اس کو تقریباً تقریباً آدھا گھنٹا فریز میں رکھئے گا تاکہ یہ اپنے جگہ میں سیٹ ہو جائے میرے پر ٹائم نہیں ہے اس لئے آپ کو دکھانے کے لئے آپ کو دکھانے کے لئے ٹیکیا ڈائریکٹ بنا لیں پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں 1.5 kg گائے کا گوشت لیا تھا اس کے بعد اس کو دھوکا جب پانی نکل گیا تو میں نے اس کو کیمے پیسنے والے مشین میں ڈالیا اور ساتھ میں 1 table spoon کچھا پپی تھا اور اسی کے ساتھ اس کو یعنی کہ گوشت کے ساتھ دکھال کے اس کو تقریباً دو گھنٹے اس کو میں نے فریج میں بھی رکھا ہے یا آپ روم ٹمپریچر میں رکھ دیں اس کو فریج میں رکھ دیا تاکہ اس پر گلاوٹ آ جائے تو دو گھنٹے کے بعد آپ لوگوں اس میں مسالہ لگانا کباب بنانا دکھا دیکھا آپ کو میرے سپائس کی کم زیادہ بھی کر سکتے اگر مسالہ کم کھانا کم زیادہ کھانا آپ لوگوں کے اپنے اوپر جسے آپ لوگوں جو ٹیسٹ پسند کیا جاتا ہے تو چلے میں آپ کو اس کے کباب بنا کے اس کو فریج کرنا دکھاتی ہوں تو چلے میں اس کے کباب بناتی ہوں آپ سب سے پہلے ایک کٹوری میں تھوڑا سا اوئل لیں میرے گلپ ستار دیں آپ اس طرح ہاتھوں میں رکھیں ہلکا سا اوئل ہاتھوں میں لگائیں اور ایک طرف سے بسم اللہ آپ کے کباب کے موٹائی یا لمبائی یا جتی بڑی آپ بنانا چاہتے ہیں آپ لوگوں کے اوپر ہیں میں زیادہ بڑا نہیں بناوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں جتنا ہمارے کوپتے کا سائز ہوتا ہے حالکہ یہ بھی جب پکے گا تو یہ آپ سمجھے شرنگ ہوگا لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں گلائی اتنی کباب ہوگی اس کے بعد اس کو دون ہاتھوں سے یوں کریں یوں کر کے آپ اس کو کباب کا شیف دے دیں اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں آپ اس کو ہلکا سا ہاتھوں سے دبائیں تاکہ اس کے اندر ہوا بھی بڑھ جاتی وہ نکل جائے گی تو زیادہ شرنگ نہیں ہوگی یہ دیکھیں اور پھر اس کے بعد آپ اس کو کبابوں کی طرح آپ اس کے موٹائی دیکھ سکتے آپ اگر چاہے تو اس سے پتلہ بھی کر سکتے کیونکہ یہ اصل میں کچھے کی میک تو انشاءاللہ ٹوٹے گا نہیں آپ اس کے موٹائی دیکھیں میں اتنا رکھا ہے آپ چاہے تو موٹائی کم بھی کر سکتے اور چاہے تو موٹائی زیادہ بھی کر سکتے ہیں یہ آپ لوگوں پر depend کرتا ہے یہ دیکھیں میں اتنا بڑا بنایا ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے میں تھوڑا زیادہ اپنے سائز کے یعنی کہ اپنے گھر میں جو نورمال سائز ہوتا ہے اس سے تھوڑا بڑا بنایا ہے یہ شرنگ بھی ہوگا پھر اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی یہ دیکھیں ہمیں اس کو ایک پلیٹر میں رکھتی جاؤں گے اور اپنے بکیاں کباب بھی ریڈی کر لوں گے ریڈی کر لیں آج یعنی ہمیں چلیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں میرے اپنے چند کباب بنا لئے ہیں کچھ کیمے والا جو میں نے ابھی آپ کو دکھائیا تھے یہ دیکھیں آپ اس کی شکل دیکھ سکتی ہیں یہ دیکھیں بیچ بیچ آپ کو کٹھی لال میرچ کٹھی لال میرچ اس کے علاوہ دھنیا وغیرٰ دیکھ رہے ہوں گے میرے اس کو چند بنایا لئے تک می�نے ساتھ دینیں بنایا جا جائے گا اب میں Riversگیٹ کر کے دکھاتاے ہوں ہم اس کو فرائی کرتے ہیں اب میں نے ایک آنے کا پین میں مصور میں پین میں Pinary pe hyper féن میں ڈال دیا اس کو ہلکا سا گرم ہونے کے لئے میں نے اس کو رکھ دیئے ایک منٹ پہ گرم ہو جائے گا پھر اب ہم اس میں اپنے کباب ڈال دیں گے چل ہم اس میں اپنے کباب ڈالتے ہیں بسم اللہ پھر ہمیں ایک ڈال کے دیکھوں گی آپ دیکھ سکتے ہوگے کیمرے کے آنکھ سے کہ جب میرے اپنے کباب ڈالے اس طرح سائدوں سے ہلکے ہلکے یعنی ہلکے ہلکے بلبل اٹھنا شروع ہے اس اسٹیج جا کے آپ آنچ تھوڑی ہلکی کر دیں گے یاد ہے کہ اس کو نہ ہے تو بہت زیادہ سلو میں فرائے کیجئے گا فلم میں نہ زیادہ تیز آنچ میں کیوں کچھے کیمے ہیں تاکہ پتہ اندر تک کوک ہونے میں ٹائم لگائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں سائدوں سے بلبل اٹھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے تیل فرائے ہونے کے لئے ریڈی ہے بسم اللہ میرے اپنے پرینک میں نے پانچ دانے کباب ڈال دیئے ہیں اب ہم اس کے پکنے کا انتظار کریں گے تقریبہ آدھا میرا ٹو ہو گیا ہے اب ہم اسے اپنے کبابوں کو پلٹ کر دیکھیں گے آپ کو پھر بتا رہے ہیں آپ کو دیکھ رہا ہے کہ سائدوں سے جسدہ بلبلیں نکل رہے ہیں اسے پوائنٹ میں آپ تیل کو سمجھے گے تیل آپ کو رہے دیئے ہیں پھرائے ہونے کے لئے ہیں اپنے کباب کباب ڈال دیئے ہیں اور اس کو زیادہ تیز آنچوں پھرائے ہوت کیجئے گا میں ہمارے کباب تکریبہ اپنے کچھ کی میں کا ہے ہمارے کباب تکریبہ کچھ کی میں اپنے کباب تکریبہ دن ہو گئے میں آپ کو اس کی طیلی بیٹیا کیا بتا دیا تھی کیوں کہ آپ کو پتہ کچھ کی میں کا ہے تو یہ تقریبا تقریبا تین مینٹ لگائے گا یعنی ایک سائٹ پکنے کے لیے دیل منٹ دوسر سائٹ پکنے کے لیے دیل منٹ تین مینٹ ٹائمی پر پھرتے آپ کو پتہ شوی میں نے پپیتا لگا کے رگ دیا تھا آپ کو پتہ میں نے پپیتا لگا کے رگ دیا تھا اس کے علاوہ اس کے بکے مسالہ بھی ان میں ڈالے تو یہ تین مینٹ یعنی آپ اس کا میکسیمال ٹائم رکھے گا پتیران تین مینٹ یہ دیکھیں آپ کو دکھاؤ یہ آپ اس کی شکل دیکھ سکتی ہے یہ دیکھیں آپ کو کتا جوسی فیل ہو رہا گئے یہ کھانے بھی انشاءاللہ بہت تیسٹی ہوگا یہ اسی پائنٹ میں آپ جاتے اس کو ڈش آؤٹ کر دیں گے یہ آپ کو پھر بتاؤ کہ تین مینٹ سے زیادہ اس کو پرائنٹ کر دے گا ورنہ یہ اوبرک ہو گئے چلے میں اس طور پر میں ڈش میں نکال دیں گے چلے آپ سب دیکھ سکتے ہیں میرے کچھے کیمی کے کباب ریڈی ہو گئے آپ کو اس کیلئے میں تھوڑا ہلکا سا ڈارک لگا رہا ہوگا لیکن یہ پرفیکٹ برانگ کلر آ رہا ہے میں پھر آپ کو بتا دوں کہ اس کی ٹائمنگ یعنی تیار ہونے کے ٹائمنگ تین مینٹ ہے ڈیڑھ منٹ ایک طرف سے اور ڈیڑھ منٹ دوسرے طرف سے لیکن آپ ہمیشہ ایسا کیجئے جب آپ کباب کو اپنے فرائنگ پر میں ڈالیں پہلے آدھے منٹ کے بعد اس کو پلٹیں پھر آدھے منٹ دوسری طرف سے پھر آدھے منٹ پھر آدھے منٹ یعنی ایک سائٹ سے آدھے منٹ کریں پھر دوسری سائٹ سے آدھے منٹ پھر ایک تفسہ آدھے منٹ پھر دوسرے سائٹ سے یعنی کہ ایک یہ کباب کو آپ تین دographہ پلٹا دے کے اس کو کوک کریں گے کبھی بھی ایک سائٹ سے کباب ڈیڑھ منٹ کے لیے ہلکی آج میں مت رکھیے گا پھر ایک طرف سے ہارٹ ہو جائے گا اور دوسری طرف سے پکنے میں ٹائم بھی لگائے گا اور دوسرا آپ کو وہ سوپ فیلنگ جو آپ چاہ رہے ہیں ٹیسٹ چاہ رہے وہ نہیں آئے گا پھر میں بتاؤں تقریباً تین منٹ میں ریڈی ہوگا تین منٹ میں ریڈی ہوگا ایک ہی کباب کو یعنی کہ تین مٹا پلٹا دے دے کے آپ کباب تیار کریں گے چلے میرا آپ لوگ گوگلی اپنی جو بیسٹ ریسیپی دے سکتی دے دیں میرے دے دیں میں آپ سب کو ہمیشہ بتاتی ہوں پھر بتاتی چلوں کہ آپ لوگ سپائس اپنی کم اپنی حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ سپائس تیز کھاتے ہیں تو آپ تیز کر دیں کم کھاتے ہیں تو کم کر دیں لیکن بنائیے گے اسی میتھٹ پر جو میں نے آپ کو بتایا ہے اور وہی سپائس ڈالی گا جو میں نے بنایا ہے آپ ایک ہی مانے پرفیکٹ پرفیکٹ آپ کو کچھے کیمی کے کباب ملیں گے اس کی تیار ہونے کی ٹائمیں تین منٹ میں پھر آپ کو بتا دوں یعنی کہ کباب کو آپ تین مرتبہ پلٹا دے کے دونوں سائٹ سے پھر ریڈی کریں گے آج حج کا مبارک دینیں میں پھر دعا کرتی ہوں پوری دنیا میں جہاں جہاں لوگ میرے آواز سن رہے ہیں ان سب کو آج کا دین بہت مبارک ہو اور اللہ میں ہر کسی ہر مسلمان مومین کو حج کرنا نصیب کرے آمین چلے آج میں نے آپ کو گرین چٹنی اور یہ ٹوماٹر والی چٹنی اس کے ساتھ میں نے آپ کو کباب کو سرف کرنا بتایا ہے چٹنی پر مجھے یاد آیا میں نے آپ سے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ میں آپ کو اپنی چٹنی کی ریسیپی دوں گی اس کے لئے میں آپ سے بہت معذرت کرتی ہوں کیونکہ کچھ ایشیوز ایسے تھے جس کی وجہ سے میں اپنی چٹنی کی یعنی تیاری آپ کو بنا کر بھی ہی دکھا پائیں جس کے لئے میں آپ سب سے بہت شرمندہ اور بہت ایکسکیوز کرنا چاہتی ہوں انشاءاللہ عید کے بعد میں آپ کو اپنی بیسٹ چٹنی جو میں تیار کرتی ہوں آپ سب کو بش کرتے ہوں اللہ تعالی یہ نئی ہے یہ عید سب کے لئے نئی خوشیہ لائے سب کی نیک دعائیں نیک عرضوں پوری ہو اور یہ وبا جو دنیا میں پھیل گئی ہے اللہ اپنے نبی پاک عزرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس بیماری کو ہماری زندگیوں سے دور لے جائے ہم سب کو ایک اچھی زندگی ایک اچھی صحت اور بے پناہ خوشیہ نصیب کریں آپ سب بھی مجھے وش کیجئے میں بھی آپ سب کو وش کرتی ہوں آپ سب اپنی اپنی فیملی کے ساتھ بڑی عید منائیں بڑی عید کریں اور خوشیہ کو سیلیبریٹ کریں میں انشاءاللہ تعالی عید کے چوتھے دن آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی تین دن میں اپنی فیملی کو وقت دوں گی اور تھوڑا بہت جو میں پکانا جانتی ہوں گھر والوں کو پکا کے اپنے ہاتھوں سے انشاءاللہ سیلیبریٹ کروں گی تو میری طرف آپ سب مسلمانوں کو میری طرف سے بہت 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 بڑی عید کی خوشیہ مبارک ہو تو پھر میں آخر میں یہ بات کروں گی اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو زیادہ زیادہ شیئر کریں سبسکرائب کریں مجھے آپ سب کے ساتھ کی ہمیشہ ضرورت رہی گی تو میرا آپ سب مل کر میرا ساتھ دیجئے آپ سب میری دعاوں میں ہوتے ہیں اور میرے لئے بھی آپ سب دعا کیجئے گا آخر میں ایک چھوٹی سی بات برا چہنے والے کو بتا دو عزت صرف اللہ کی ذات دیتی ہے اپنے اور اپنے پیارے کو بہت خیارہ کیا میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت دلی عید مبارک اللہ حافظ